موضوع الدرس فی ازمت کتاب اللہ تبارک و تعالی سبحانہو سورة المائدہ تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انزلنا اليکا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهیمنا عليه فاکن بينهم بما انزل اللہ و لا تتبئ اهوائهم اما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ولو شاء الله اجعلكم امتا واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى اللہ مرجعكم جمیئا فینبعكم بما كنتم فيه تختلفون و نحكم بينهم بما انزل اللہ و لا تتبئ اهوائهم واہذرهم واہذرهم ان يفتنوك ام بعد ما انزل اللہ اليک فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَسِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَهُكُمَ الْجَائِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ اللہ تبارک و تعالی نے قلم مقدس کی صورت مائدہ کے اندر ارشاد بھرمایا ہے کہ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَا ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ مُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور ان کی حفاظت کرنے والی فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ آپ ان لوگوں سے جو فیصلہ چاہتے ہیں ان کے ترمیان وہی فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے وَلَا تَتَّبِيْ أَحْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَاكَمْ لِلْحَقِّ اور آپ ہر جز ان کے خواہشات کی پیری نہ کریں عجب کہ آپ کے پاس اللہ کی طرح سے حق آ گیا ہے لِكُلِّنْ يَعْلَّا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَحَاجَّا ہم سب کے لئے راستہ بنایا دستور بنایا اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رَجَعْ لَكُمْ أُمَّةً وَاہِدًا سب کو ایک ہی امت بنا دیتے وَلَاكِلِّ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں تم کا جو کچھ کے انہوں نے تم لوگوں کو دیا ہے پس پبک الخیرات بلائی کے کاموں میں جلدی کرو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاقُنْ تُمْ فِيهِ تَفْتَرِقُونَ پھر اللہ تبارک و تعالی ہی تمہیں خبر دیں گے جس میں تم کھرد دیں وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آندَرُ اللَّهُ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا وَلَا دَفْتَبِ اَحْوَاهُمْ ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیں وَحَذَرْهُمْ وَا اُن سے بھجیں احتیاط کریں اِنْ يَفْتِنُوْكَا اَمْ بَعْذِمَا اَنزَلَ اللَّهُ لِيكَا کہ وہ آپ کو بچلا دیں نعوذ باللہ فسلا دیں اس دیس سے جو اللہ نے آپ کے طرف اتاری ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ اگر انہوں نے مُنفیر لیا اعراض کیا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ضَلُوبِهِمْ فَسَابْ جَانْ لِي اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا جو ہے ان کو بل جائے فَإِنَّ قَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ لوگ بہت ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں قرآن کے آنے کے بعد اَفَحُکْمُ الجاہِلِيَّتِ یعنی علی سبیل الاستخام کیا پھر وہ اسی حکم جاہلیت کے مطابق چاہتے ہیں وَمَنَّا حَسْنَ مِن اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْبِيُّ فِنُونَ لیکن قوم اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے لیکن اس قوم کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کی حتاب پر یقین رہے ہیں تو اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن اتاہا سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے قامل مکمل یعنی علف سے لے کر یہ تک باع سے لے کر سین تک سب لوہ محفوظ میں محفوظ بَلْهُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِيهِ لوہ محفوظ ایک بات دی اور لوہ محفوظ جو ہے وہ ساتھویں آسمان قسم اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دی ایک پھر اللہ نے قرآن جو ہے لیلت القدر کی رات میں رمضان کے مہینے میں پورا اللہ نے قرآن جو ہے وہ لوہ محفوظ سے اتارا اور بیتر ازہ ایک جگہ کا نام ہے جو پہلے آسمان پر پھر وہاں قرآن کو رکھا گیا یعنی پہلے لوہ محفوظ میں اس کے بعد بیتر ازہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن باق کو سورتاً سورتاً نجمن نجمن آیتاً آیتاً کہ کبھی آدھی سورت کبھی تہائی سورت کبھی پانچ آیات کبھی دس آیات تقریباً بیس سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا اور کبھی قرآن مکہ میں اترا کبھی غارِ حرا میں اترا کبھی غارِ سور میں اترا کبھی منا میں اترا کبھی عرفات میں اترا کبھی ہدیویہ میں اترا کبھی بدر میں اترا کبھی مدینہ میں اترا کبھی کبھا میں اترا کبھی اہد میں اترا کبھی تبوک میں اترا کبھی خیبر میں اترا مختلف مقام پہ قرآن نظر اترا یہ باتیں بالکل دماغ میں رکھ لیں تاکہ اللہ خیرے آپ کی ذہن میں یہ بات دہر جائے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ایسا انتظام اور کسی کتاب کے لئے نہیں کیا یاد ہے قورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی ایک ہی دفعہ دے دی انجیل اللہ دبارہ وہ دارہ نے عیسیٰ اسلام کو ایک ہی دفعہ دے یہ صرف شان قرآن مصطفیٰ ہے کہ جو تئیس سال کی مدت میں یمرید لاتے رہے یہ تین باتیں محفوظ رکھ لیں اور اسی دلہ دہن میں یہ بات بھی محفوظ رکھ لیں کہ ساری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ بھی ہو گئیں اور مبدل محرق بھی ہو گئیں تعریف بھی ہو گئیں یعنی ان کے ماننے والوں نے بھی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا یہودیوں نے قورات کو بدل ڈالا عیسائیوں نے انجیل کو بدل ڈالا اور مسئبت تو یہ ہے کہ اب اصل کتاب تو ہے ہی نہیں نہ قورات ہے نہ انجیل اور اسی بات میں غور کرویں کہ آخر تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہیں انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن وہ کتابیں کیوں ختم ہو گئیں صرف قرآن محفوظ رہا جو قیامت تک محفوظ ہے اس کے بارے میں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا دورات کے لئے وعدہ نہیں تھا انجیل کے لئے وعدہ نہیں تھا قرآن کے لئے تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَدِّكَ وَاِنَّا لَهُوا لَحَافِذُونَ کہ میرے محبوب ہم نے اُتارا ہے آپ کی طرف قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے مانے تو جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا تو اللہ کی حفاظت کو کون توڑ سکتا ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی یاد رکھو کہ وہ جتنی کتابیں میرے آقا سے پہلے آئی ہیں وہ کتاب اللہ تو تھی یعنی اللہ کی کتاب تو تھی لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی پرک سمجھے اللہ کرے سمجھ آجائے ایک ہے کتاب ایک ہے کلام کیا معنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے مجھے خط لکھا ہے تو خط تو انہی کا لکھا ہوا ہے اس میں انہی کی باتیں ہیں تو اور کہتے ہیں کہ نہیں حضرت میرے ساتھ خود بات کی ہے تو بات میں اور خط میں بڑا فرق ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے خط لکھ کے بھیج دیا ایک ہے کہ نہیں آپ نے ٹیلی فون پر بالمشافت گفتبو بھی کی تو جو لکھ کے بھیجا جائے وہ تو کتاب ہیں اسی لئے عربی میں خط کو کتاب کہتے ہیں یا آنی کتاب فلان کا خط آیا اور کلام وہ ہوتا ہے جو بات کی جائے بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو سمجھا جائے گی اب وہ پہلی کتابیں کتاب اللہ تو ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں اللہ نے دے دی موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو صاحب موسیٰ تا فرما دی لیکن وہ سب کتاب اللہ ہیں اللہ نے تورا تو خود ہی پڑھی بات سمجھو یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ اللہ نے پورا قرآن خود پڑھا جبرین پر اللہ نے قرآن پڑھا جبرین نے سنا اور یاد رکھا پھر جبرین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پڑھا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے یاد رکھا تو یہاں تو کتاب کا مصطفیٰ نہیں ہے یہاں تو پڑھا گیا نا تو اب قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کی کلام بھی ہے کہ اللہ نے خود پڑھا ہے اور پھر جبرین علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا ہے تو اس کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ جا کے میرے محبوب پر پڑھیں اور جبرین پڑھتے تھے اور حضور پاک سنتے تھے اور پھر ہر رمضان المبارک میں قرآن پاک کا باقیدہ دور ہوتا تھا یعنی ایک رکو جبرین پڑھتے پھر حضور پڑھتے پھر جبرین پڑھتے پھر حضور پڑھتے اور جس سال میرے محبوب کی وفات ہوئی ہے اس دفعہ حضور نے دو دفعہ جبرین کے ساتھ تقرار قرآن کیا ہے یعنی پہلے ہر سال ایک دفعہ ہوتا تھا اس سال حضور نے دو دفعہ دو دفعہ قرآن پڑھا ہے اور دو دفعہ سنا ہے تو ابھی آت رکھیں کہ قرآن کیا ہوا کلام اللہ قرآن کیا ہوا اللہ کا کلام تو جب اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے تو اس کی کلام کیسے فنا ہو سکتی ہے اللہ کی ذات تو ہمیشہ باقی رہ گی تو اللہ کی ذات بھی باقی اس کے صفات بھی باقی اور پہلی جو ہے وہ کتاب تو تھی لیکن کلام نہیں تھی تو اس لیے ابھی اللہ نے قرآن کو محفوظ دکھا تین باتیں چوتھی بات یہاں رکھا کہ یہ اللہ کے کمال علم کا صد سے بڑا مظہر جو ہے وہ قرآن ہے یعنی ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے اور قرآن لوحہ محبوظ میں محبوظ ہو گیا بات سمجھو اچھی طرح یعنی سرکار دو جہاں کے پیدا ہونے سے پہلے بلکہ تمام کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا گیا اور لوحہ محبوظ میں رکھ دیا گیا اسی لیے جو صحیح حدیث ہے اس پر کسی کو کلام نہیں اعتراض نہیں وہ یہی ہے اَبْوَلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ سب سے پہلے اللہ نے کلم پیدا کیا اور اس کلم کو اللہ نے حکم لیا اُکْتُبْ مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ وَمَا هُوَا قَائِنُ الْاَيَوْمِ الْقِامِ لِکھو تو اس کلم نے لکھا اور کیا بھی لکھو جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھو جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھو جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھو تو اب اس کمال علم دیکھے میرے اللہ کا کہ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے قرآن پہلے لکھ کے محفوظ ہوگی اللہ ہو ہے محفوظ میں یعنی ابھی تو جنگ بدر ہوئی نہیں لیکن قرآن میں آگیا کہ بدر میں یہ ہوگا قرآن میں آگیا کہ حضور عمرے پہ آئیں گے تو قافل اس طرح روکیں گے قرآن میں اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ احد میں حضور پاک پہ شکست ہوگی قرآن میں لہنی جائے گیا کہ اللہ تعالی و تعالی حضور کو پورے یعنی عرب پہ اور جزائر عرب پہ اور پھر مشارق سے بغایر تغلب دیں یعنی ابھی تو حضور آئے گی سب کچھ مکرائی ہے یہ اللہ کا کمال علم ہے اسی لئے قرآن پڑھتے ہو نا کہ جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے چیخیں گے کبھی ہمیں کو پانی دے دو کوئی چیز دے دو ہم مر رہے ہیں تو کہیں گے اللہ نے ان کافروں پہ حرام کر دیا ہے وہ جنت کی چیزیں نہیں کھا سکتے تو یہ بات ہے جنت میں ہوں گی ابھی نہ جنت ملی ہے نہ جہنم ملی ہے جنت پیدا ہو چکی یاد رکھو الجنت مخلوقت والنار مخلوقت جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے یہ متضیرہ کا فرقہ باتلہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم پیدا ہوگی اور جنت بھی پیدا ہوگی لیکن ابھی نہیں ہے یہ غلط عقیدہ ہے صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ حضور پاک نے بھرمیا کہ میں نے خود جنت کے اندر داخلوں کے جنت کی سہر کی ہے اگر پیدا نہیں ہوئی تو سہر کیسے کی بلکہ حضور نے اتنی تفصیل سے بتلایا حضرت بلال کو بلایا کہ بلال میں جب جنت میں جا رہا تھا تو تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی جنت میں بھی کون سے تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ تم پہلے جنت میں پہنچے ہوئے تھے کون سے کہا حضور میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں البتہ ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو فوراں دو رکھات نبات پڑتا ہوں تحییت الوضو کے نام حضور پہنس اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا پڑتا ہے اور ویسے یاد رکھو کبھی کبھی لوگ اشکال کر دیتے ہیں نجیب ایسی اصول بھی یہی ہے کہ کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے اولیاء اللہ میں سے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے تو انہوں نے فرمایا بلال پوچھنے والا پڑا بھی کار بھی تھا میری طرح کوئی نیم ملا بھی ہوگا کیونکہ مولوی کم بات مانتا ہے نا کسی کی تو وہ فورا جوش میں آگیا اور اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو حضور محمد محصف آ جائیں گے سریح حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلال جائے گا انہوں نے فرمایا ہے بھائی نراز ہونے کی کیا بات ہے غلام نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہو اور سردار سواری پر بیٹھا ہو تو پہلے کون داخل ہوگا نے کہاں جی پہلے تو غلام داخل ہو نے کہاں میں نے یہی کہا ہے نراز کیوں ہو رہا ہے اب بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں بلال کا داخلہ ہوگا لیکن غلام بن کے محمد مصطفیٰ کا داخلہ ہوگا آقا بن کے سردار بن کے امام انبیاء بن کے لیکن غلام تو بہرحال آگے آگے چلتا ہے تو حضور پاک میں اللہ والوں کی باتیں تو بڑی عجیب ہوتی ہیں نا ان کی اصل میں بات یہ ہے ایک بات یاد رکھو کہ ہماری دو آنکھیں ہیں اور وہ بھی پوری طرح ٹھیک نہیں کسی کو موتی آیا ہوا ہے کسی کو سفید پانی آیا ہوا ہے کسی کو کالا پانی آیا ہوا ہے کسی کو چار نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے اور اللہ والوں کی دو آنکھیں نہیں چار آنکھیں ہوتی کیا معنی یعنی دو تو یہ آنکھیں ہیں اور دو دل کی بصیرت والی آنکھیں ہیں ایک آدمی یعنی دو آنکھوں سے دیکھے ایک چار سے دیکھے تو اس کو سکھی بات زیادہ باتیں نظر آئیں گی زیادہ صاف چیز نظر آئے گی اور میرے محبوب کا محبوب دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مقام تھا آپ نے فرمایا کہ صفحے ٹھیک کیا کرو جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اب یہ تو حضور کا مقام تھا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کسیرا کسیرا تو بہارہ حال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ حضور جنت میں داخل ہوئے اور حضور پاک نے فرمایا حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کہ عمر میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت محل میں نے نہیں دیکھا تو میں نے جبرین سے پوچھا کہ جبرین یہ لمن یہ گھر کس کا ہے تو جبرین نے دیکھا نا کہ حضور شوق سے پوچھ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا شوق کو بڑھانے کے لئے ان نے کہا حضور رجلن من قریش ایک قریش کا آدمی ہے اس کا ہے حضور نے فرمایا آنا من قریش اللہ کے بندے میں بھی دو قریش ہی ہوں ان نے کہا حضور آپ کا نہیں ہے بارا رجلن من قریش حضور نے فرمایا جبرین کھل کے بات کرتا وہ کون ہے ان نے کہا حضور آپ کا غلام ہے یا آپ کے غلام کا گھر ہے آپ کا گھر کا تو تصوریہ لگ ہے مَا لَا أَيْنُ رَأَتْ وَلَا عُدْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَدْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اللہ نے جو آپ کے لئے رکھا ہے تو کسی آنکھ نے دیکھائی نہیں آپ نے فرمایا یہ عمر کا گھر ہے حضور فرماتے ہیں فَأَرَتْتُ أَنْ أَدْغُ لَا بَيْتَ عُلَرْ آپ نے فرمایا عمر میرا دل جاہا میں دلِ گھر میں جاؤں اور ذرا اندر سے بھی دیکھوں گی اللہ نے اس کو اندر سے کیسے سجایا ہے یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو پتھروں پہ سوتے تھے چٹائنوں پہ سوتے تھے بکریاں چراتے تھے اسی لئے امیر المؤمنین بن کے حضرت عمر آ رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مقرمہ مکہ کے قریب ایک وادی میں پہنچے تو آب رک گئے دو رکعات پڑی کافی دیر روتے رہے تو جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے فرمایا مجھے یاد آگیا اسی وادی میں کبھی عمر اوڑ چرائے کرتا تھا آج امیر المؤمنین بن کے گھتا تھا تو یہ جو ملا نہیں یہ پھر اسی کا ہے نا کہ پھر اللہ نے جنت میں سن مقام بنائے ہیں حضرت نے فرمایا میں ارادہ کیا کہ میں داخل ہو جاؤں فرائی تو امراتا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہی ہے تو میں نے تمہاری غیرت کو یاد کیا عمر کہ عمر بڑا غیور آدمی ہے وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں جبکہ اس کی بیوی وہاں موجود ہے حور وہاں موجود ہے جس کی شادی حضرت عمر سے ہونے والی ہے فرمایا پھر میں نے تری غیرت کو یاد کر کے داخل نہیں ہوا فبقا امین المؤمنین عمر حضرت عمر رہو پڑے فرمایا اعلیقا غاب یا رسول اللہ کہا حضور کیا میں آپ پر غیرت کرتا حضور میری کتنی خوش نصیبی ہوتی کہ میرے گھر میں پہلا قدم محمد مصطفیٰ کا ہوتا مجھے آپ پھر میں غیرت تو پھر غیرت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کو جنت میں بھی غیرت یاد ہے مسلمان دنیا میں بھی غیرت بڑتی ہے اس کا کیا علاج ہے یعنی آج باپ بڑے فخر سے فخر سے کہتا ہے میری نڑکی جو ہے نا جی بڑی بڑی دکھی ہے بڑی سوشل ہے بڑی ایڈوانس ہے اور بڑا اس کا ہلکہ احباب جو ہے بہت بڑا ہے اور کبھی کبھی تو وہ کہہ دیں بہت اچھی ڈانسر بھی ہے بہت اچھی ڈیزائنر بھی ہے اِنَّا دِلَّا یہ مسلمان کی بچی ہے اور یہ مسلمان کی تعریف ہے اِنَّا دِلَّا ہے وَا اِنَّا الَحَا یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے رونے سے کیا ہو جائے گا کیا لڑکیاں ٹھیک ہو جائیں گی جن کو بچپن سے ابھی وہ بیچاری دو سال کی ہوتی ہے چلنے لگتی ہے تو آپ اس کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں کہ وہ آدھی ننگی ہوتی ہے بادو بھی نہیں ہے اور نیچے جناب نکر بھی اس کی گھٹنوں سے اوپر ہے تو وہ بڑے ہوتے ہوتے بھی تو وہ ہی پہنے گی پھر اور کیا پہنے گی برکہ پہنے گی آج کی مارڈر لڑکی کو کہو نا کہ سر پہ تو بٹر ہو جائے یہ سر درد میں سر میں درد ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی بارد ہوگی مجھے بیاد ہے ایک میرے بہت بڑے تعلق والے لوگ ہیں ان کی نوجوان لڑکی تقریباً پچیس سال دیس سال کی عمر ہوگی وہ آئی تو مجھے سلام کیا میں کھڑا تھا کہتی ہے جی کہ فلا آدمی کے گھر مجھے جانا ہے آپ جانتے ہیں نے کہا میں ہاں میں جانتا ہوں پہلی مجھے وہاں چھوڑ دے کہا اللہ کی بندی میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں میں کہا کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے مجھے تو آپ سے کوئی ڈر نہیں لگتا لیکا ہاں مجھے تو ڈر لگتا ہے ہر شریف آدمی کو آگ سے ڈر لگتا ہے تو میں نہ لگتا ہوں تو میں لگتا ہوں میں نے کہا ٹھےل جاؤ کوئی آدمی آئے گا میں اس کو کہوں گا آپ بھیج دیں گے یا کوئی ہمارے گھر جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بندبس کریں کسی عورت کے ذریعے وہ اچھا جی مجھے بتا دیں میں خود ہی ڈھونڈ دوں گی میں بتایا وہ چلی گئی یعنی کمال ہے یعنی الٹا ہو وہ جھرت کر رہی ہے کہ جی آپ کو ڈر لگتا اب اس کا بھی یہ بتائیں کوئی حل ہے ہمارے پاس کیا حل ہے اب یہ ایسی سیرے میں نے کہا تھا کہ اوہ اولیاء اللہ تو ہاں دنیا میں بلہ ہماری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں بلہ یہ دنیا کیسے آبان ہے کیونکہ جس دن اللہ والے نہیں رہیں گے دنیا تو فتم ہو جائے گی رہی قیامت قائم ہو جائے گی حتی اللہ 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 جب کہنے والے نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی اسی بھی یہ میں بتلایا تھا خدا کے لیے گھر میں قرآن پڑھو درود پڑھو پستقفار پڑھو گھر والوں کو نماز پڑھاؤ نماز سکھاؤ نماز کے مسائل سکھاؤ چھوٹی چھوٹی کتابیں دو تین سطح یہ ہوتی ہیں تعلیم الاسلام ہے ایسی کتابیں ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے کے مسئلے بھی ہوتے ہیں ان کو تحارت کے مسئلے بھی بتاؤ بیٹیوں کو غزل کرنے کا مسئلہ بھی بتاؤ غزل کرنے کا مسئلہ بھی بتاؤ ان کو غزل عام اور غزل خاص کا بھی بتلاو کہ جنابت کا غزل کیا ہے حیث سے غزل کیا ہے اور غیر سے غزل جو عام طور پر کیا جاتے ہیں وہ کیا ہے اس میں دین میں تو کوئی شرم نہیں ہوتا حضور سے آکے میں عورتیں پوچھتی تھی یا رسول اللہ اگر عورت حیث سے پاک ہو جائے تو غزل کیسے کریں کیوں ان میں دین تھا جی ان میں طلب تھی نا آج کی عورت تو یہی پوچھے گی نا جی کہ آج کل نئی گیم کونسی آئی ہے اور نئی البم کونسی آئی ہے اور نئی سانگ کونسی آئی ہے اور نئی دھنے کون کونسی آئی ہیں کیا ہے بس اب یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ بس اللہ کے آگے ہم روتے رہیں اور کوئی بنتی بات ندر نہیں آتی لیکن ہمیں حکم یہی ہے کیونکہ ہم تو دین کے سپائی ہیں نا دین کے جو مدار ہیں دین کے نام پر روٹی کھاتے ہیں تو ہم نے پھر چیخنا ہے ہم نے تو خبردار کرنا ہے خبردار چور چور شور آ رہا ہے کتے بھونک رہے ہیں خیار رکھو آگے یہ تمہاری مرضی ہے مانو مانو نہ مانو نہ مانو جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کافر بن جائے اللہ کو کیا نقصہ اللہ کو کیا نقصہ لیکن یاد رکھیں کہ تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تمہاری بہن نماز نہیں پڑھتی تمہارا گھار کا نوکہ نقرانی نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ گے کیامت میں صرف وہ نہیں جائیں گی کلکم مسئولا ان رعیتہی حضورنا سب سے سوال کیا جائے گا کہ جو تیرے تابع تھے ان کے بارے میں تم نے کیا کیا یہ نہ کہنا کہ میں تو جناب تحجد پڑھتا ہوں لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی سو جاتی ہے بڑی لیٹ اٹھتی ہے جناب تحجد کام نہیں آئے ان شاہد تمہیں الٹا رٹک ہیں تم اگر اس کے کہنے پر اس کے لیے قیمتی زیبر لے کے آتے ہو کپڑے لے کے آتے ہو توفے لے کے آتے ہو گاڑیاں لے کے آتے ہو ہر آسائش کا خیال کرتے ہو تو تمہارے کہنے پر صرف وہ اللہ کی نماز بھی نہیں ادا کرتا مانا یہ ہے کہ تم کہتے دیں نہیں کہتے دیں مجھے تم اس لیے حضور نے فرما دیا کہ سب مسئول ایک فیکٹری ہے جتنے مزدور ہیں تم مسئول ہیں مل ہے کارخانہ ہے دکان ہے سب کی مسئولیت تمہارے سر پہ ہے کیونکہ یہ ناملکن ہے کہ فیکٹری کا مالک نماز پڑے اور مزدوروں کو حکم دے گے جماعت میں کھڑے ہو جائے اور انہیں کھڑے ہو نہ ہو یہ ہو سکتا ہے تو ان سب کے نماز نہ پڑھنے کا عذاب بھی تم کو ہوگا تو بہرحال بات کسی دوسری طرف چلی گئی تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ کا اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے تورات انجیل زبور صحائف کتاب تو ہیں لیکن کلام نہیں ہیں اس لیے وہ کتابیں ختم ہو گئی لیکن اللہ کا کلام قیامت تک محفوظ ہے کلام کا بھی مٹ سکتا ہے وہ تو اللہ کی سبت ہے اس لیے دشمنوں نے زور لگا لیا لیکن قرآن کا ایک نکتہ بھی نماز ایک زبر زیر بھی نماز تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن اب یہ زمین کہ جب قرآن آیا تو ساری کتابیں ختم ہو گئیں منسوق ہو گئیں تو پہلے یہ زمین کہ ناصخ منسوق کا کیا مسئلہ ایک ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حکم پہلے ہو اور بعد میں جو آئے گا وہ پہلے کے لیے ناصخ ہوگا جیسے جیسے نماز میں بات کرنا جائز تھی لیکن حکم آ گیا بات بند ہو گئی تو بعض والا حکم جو ہے وہ ناصخ ہو گئی اسی طرح جو پہلی کتاب تھیں جن کے احکام کو اللہ نے ختم کر دیا وہ منصوف ہو گئے اور جن کو قرآن میں باقی رچھا گیا ہے دعا کہ وہ منصوف نہیں ہوئے اب ناصخ اور منصوف کو سمجھ رہے کے لیے آسان بعد میں ارد کر دوں کہ اس کی کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی منصوف تلاوت تو ہے لیکن باقی الحقم ہے تلاوت ختم لیکن حکم باقی ہے جیسے آیت رجم ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے یہ آیت پڑی جاتی کی الشیخ و الشیف از 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 ختم ہوگی لیکن حکم باقی ہے یعنی تلاوت منصوف حکم باقی ایک قسم دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ تلاوت موجود ہے لیکن حکم منصوف ہے یعنی تلاوت ہے لیکن عمل نہیں ہوگا حکم منصوف ہوگیا ہے جیسے صلاة التحجد ہے یہ پیدا حکم ہے نماز پڑھیں یعنی دو تہائی رات پڑھتے رہیں ایک تہائی آرام کریں پھر آدی رات نماز پڑھیں دو تہائی آرام کریں ایک تہائی نماز پڑھیں یہ حکم تھا اور فرض کا درجہ رکھتی سراط التحجد پھر اس کے بعد یہ حکم منصوف ہوگیا وہ منصوف بھی اسی صدد میں ہے یعنی اول حکم بھی اسی صدد میں ہے منصوف بھی اور ناصف بھی ناصف آگیا اپنا دو جاتے ہیں یعنی منصوف جو ہے منصوف الحکم ہے منصوف تلاوت نہیں ہے دوسری قسم یہ ہوتی اچھا تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ تلاوت بھی منصوف ہو جاتی ہے اور حکم بھی ختم اللہ بھلا دیتے اسی لیے نسیان اور نص کو قرآن میں کٹھے جگر کیا ہے مان سخ من آیت اون ان سہا اس کا حکم کٹھے آئے وہ نسیان ہو جاتا جیسے حضور میں فرمایا کہ لیلت القدر کی تاہین اللہ نے مجھے علم دے دیا اور میں نے بھی رہا کیا کہ صبح کی نواز میں صحابہ کو بتلا دوں گا سن نصی تو پھر میں بھلا دیا کیا یاد ہی نہیں رہا بس یہ دو جیسے ہو اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ناصخ تو موجود ہے منصوخ کا ذکر ہی نہیں ہے اچھی طرح دباغ میں رکھ لیں کیا معنی اب دیکھیں حضور پاک نماز پڑھتے تھے مسئل اقصہ کی طرف یعنی نبوت ملنے مسئل اقصہ کی طرف رکھ کر نماز پڑھتے رہے اسی لئے مابین رکنین حضور حجر اسول رکن ایمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تاکہ یہ کعبہ بھی درمیان میں رہے حضور کو محبت تھی نا اس کعبے سے بنائے ابراہیم تھا اور حضور ملت ابراہیم پہ تھے اب حضور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ستارہ مہینے تک حضور نے مسجد اقصہ کی طرف نماز پڑھی لیکن اب یہ کعبہ درمیان نہیں آتا تھا جہت ہی بدل گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا قد نرہ تقلب وجی کب السماء فلن غل ین قبل تن تر باہا فغل وجہ کش پر المسجد الحرام اللہ نے خرم میرا محبوب قد نرہ تاقیق ہم نے دیکھا تقلب وجی کب السماء آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا جھکنا اٹھنا جھکنا ہم سب دیکھ رہے تھے حضور ایسے کر کے دل میں تمنہ کرتے تھے کہ کعبہ بدل جائے لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے کہ کہیں اللہ سوال کرنے سے نراض نہ ہو جائیں اور کہیں کہ کعبہ بدل نہ چاہتے جیسے نوح علیہ السلام پہ اطاب آگیا فَلَا تَسْعَلْنَوَا عَلَيْسَ لَكْوِهِ خبردار اندہ سوال نہ کرنا جس کا علم نہ ہو اب حضور یعنی سر مبارک تو اٹھا رہے ہیں جھکا رہے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں لیکن وہ تو رب العالمین ہیں وہ تو علیم بزاد صدور ہیں وہ تو سب جاننے والے ہیں ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ حضور کیوں سر اٹھاتے ہیں کیوں جھکاتے ہیں اس لیے تقلب جو ہے مزن جو ہے یعنی بار بار اٹھنا جھکنا تو اب یہ درہ اس میں غور بھی کریں اور عظمت محمد مصطفیٰ کا بھی غور کریں کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے چہرے کے اتار چڑھاؤ صدقے میں میں نے کعبہ بدل دیا آپ نے کہا نہیں لیکن ہم تو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اس لیے ہم نے اور دوسرا حکم کیا دیا کہ قبلت انتر ساہا آپ کو ہم ادھر پھیر رہی ہیں ایسے قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ ہے آپ کا محبوب ہے یعنی اس سے یہ بھی مسرح میں معلوم ہوا کہ قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے مسجد اقصہ نہیں ہے یاد اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد حضور نے کچھ عرصہ ادھر نباز پڑی تھیر ادھر پڑی ہے ورنہ اصل کعبہ جو ہے اصل قبلہ جو ہے وہ یہی قبلہ اس لیے اللہ نے اس کو لفظ قبلہ کے ساتھ فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف بعد دعا قبول ہوئی یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے بادشاہ بن گئے جب گئے تھے سات سار آٹھ سال کے بچے تھے اتنا عصہ لگ گیا تو یہی ساتھ ہی میرے مالک نے اشارہ کر دیا کہ میرا بدنی فا تاقیم کے لئے ہم بہت جلد آپ کو حکم دینے والے یہاں سنبہ نہیں ہے جس میں تراخی کا معنی پائے یہاں فا ہے جب امام تکبیر کہے تکبیر تو یہ معنی نہیں کہ وہ تکبیر ہے تم کھڑے رہو پانچ منٹ کے بعد آئیں گے تکبیر کہیں گے امام رکو میں جائے جب وہ فارغ ہو جا پھر تم رکو میں جائے جائے فورا اذا رکع فرکع اذا سجد فزد اذا قرع فانسد تو فاتح حقیم کے لئے ہوتی ہے واج جمع کے لئے ہوتی ہے سمع تراخی کے لئے ہوتا تو دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا ہم تجھے پھیریں گے حالانکہ پھیرے گی دوساری امت اکیل حضور تھوڑا پھیریں گے جب حضور نے مسجد اقصہ کو چھوڑا اور قابع کی روح کیا تو اب قیامت تک حضور کی امت بھی کرے گی نہیں کرے گی لیکن اصل کیوں کہ محمد مصطفی ہے امت تابع ہے اس لیے اللہ نے شرف محمد مصطفی کو دیا کہ ہم نے تو تیرے لیے تجھے پھیرا تجھے مانگا تھا باقی تو تیری امت تیرے تابع ہے تیرے ہر قول کی عمل کی فیل کی تابع ہے اب حکم فرن آگیا فَوَلْ لِوَجِحَكَ شَطَرَ الْمَسْجِد الْحَرَام یاد دکھو یہ دوسرا انام ہے میرے اللہ کا حضور پر اور حضور کی امت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا شَطَرَ الْقِبْلَةِ شَطَرَ الْقَعْبَةِ نَا نَا فرمائے شَطَرَ الْمَسْجِد الْحَرَام اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب اپنا واقع مسجد الْحَرَام کی طرف تھے تو کیا معنی مسجد الْحَرَام یاد دکھو مسجد الْحَرَام یہ سارا مکہ جو ہے نا یعنی یہ حدود حرم ہے یہ سارا مسجد الْحَرَام ہے اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے فرمایا مشرکین پلید ہیں یہ پلیدی جو ہے معنی پلیدی ہے ویسے تو بڑے ساف سترے ہوتے ہیں ٹری پی سوٹ بہنتے ہیں ٹائیاں لگاتے ہیں پریفیوم شرکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں پلید ہیں شرک کی وجہ سے اندر پلید ہے معنی پلیدی ہے تو مسجد الْحَرَام جو ہے وہ پورا مکہ ہے زیدن اے لَلَكَ لِمَن لَمْ نہ ہوتی ہے اگر باہر نماز پڑھ لے ہو تو یہ مسجد کوئی قابعہ ہے اور ملک سے بھی باہر ہو تو یہ جیہت ہی کافی ہے بس فَبَلِّ وَجْحَكَ شَطَرَلْ مسجد الْحَرَام تو یہ انعامات جو ہیں یہ سارے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس لیے میں عزت کر رہا تھا کہ یہ موجدہ عظیمہ ہے اللہ کا قرآن کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے اور یہ قیامت تک محفوظ ہے اس میں کوئی یعنی تغیر دبدل ہوئی نہیں سکتا کہ کسی قسم کا تغیر جن کیوں اللہ کا وعدہ ہے کہ محفوظ ہے اب کافروں نے قرآن چھاپ دیا ہے نہیں لاکھ قرآن چھاپ لیں لیکن قرآن کو بدل نہیں سکتے قرآن کو مٹا نہیں سکتے قرآن کو چھپا نہیں سکتے یہ ہمیں دیکھنے کہ روافت میں کتنی کوشش کی ہے قرآن میں جوڑ لگانے کے لیے کہ یا ایوہا رسول اگل لقما اندر ایریک من رب کا فی خلافت علی فی اللہ فالفا ما فاللغت رسالت لیکن سودہ سو سال میں ہر آدمی نے کہا جوڑ بول رہے ہیں نہیں ہے یہ لفظ قرآن میں ہر آدمی نے جوڑا کر آسے دیا اور اس سے بڑی قرآن کی صلافت کیا ہوگی کہ آج دنیا میراج ترقی پہ ہے یعنی چاند پہ پہنچ گئے کمندیں نہیں ڈاگ رہے چاند پہ پہنچ گئے اب تو مشتری پہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن آج تک قرآن کی ایک خبر کو غلط ثابت نہیں کہا سکے تو اب یہ ساری بات میں نے کیوں کی تھی کہ مسجد اقصہ کی طرف پڑھنے کا حکم موجود نہیں ہے لیکن ناسک موجود ہے جب ناسک موجود ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے حکم آہ اس کو منصوف کیا گیا ہے اگر وہی پہلا حکم رہتا دوبارہ حکم دینے کی ضرورتی نہیں تھی اس لئے کبھی کبھی منصوف کا ذکر نہیں ہوتا وہ ناسک کا وجود دلالت کرتا ہے علیہ وجود المنصوف اللہ عالم اعرام کی حالت میں میں نے غلطی سے چڑھی پہنی ہوئی تھی پتہ چلنے پہ اتا ہوتی تو کوئی دم نہیں ہے اور اگر تم نے یعنی چال پانچ گھنٹے پہنی رکھی ہے تو پھر تو دم ہے اگر تھوڑی دیر کے بعد خیال آگیا کہ میں نے انڈرویئر پینہ اتا دیا تو کوئی دمشم نہیں موٹر سائیکل جو کسٹوں پر بھیجتے ہیں یعنی نقد کی قیبت بھی سال کے دور پہ ایک لاکھ ہے اور ادھار پہ ایک لاکھ بیس ہزار تو جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ خریدہ ہی ایک لاکھ بیس ہزار میں ہے اس لئے یہ سود نہیں بنتا ہے سود تو وہ ہے نا کہ میں لاکھ دوں اور کہوں کہ اس کے بدرے میں مجھے ایک لاکھ بیس ہزار دے تو وہ بیس ہزار میں کس کے بدرے میں دے رہا ہوں یہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں نا نقد کی مطلق ہے اور ادھار کی مطلق ہے آپ نے ادھار والی چل رہی لیکن ایک مسئلہ یہاں یاد رکھو کہ ایسے کاروبار سے بھی بچو بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں کہتے ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور باری کی بھی ہے کیا معنی ایک آدمی موٹر سائیکل بیچتا ہے میں آنے نے کہا جی کیا کی مطلب نہ کا دوسر نے کہا ہم نے کہا جی نہیں نہیں میں نقد نہیں بیچتا میں تو ادھار بیچتا ہوں تو پھر اس کا بیچنا حرام ہے اگر نقد مانگو دے دے ادھار مانگو دے دے دونوں چیزوں کے لئے ہو تیار اگر اگر نہیں ہم نے نقد تو بیچ رہی نہیں ہے ہم تو کاروباری کس کا کرتے ہیں ادھار کے پھر ناجائز ایک آدمی دمان سے آ رہا ہے احرام دمان سے باندھے اگر بیروڈ آ رہا ہے تو طائف میں جب آئے گا تو راستے میں میکاز سے باندھے مکہ میں نہیں اگر بغیر احرام کے آئے گا تو اس کو دم پڑ جائے گا میکاز سے تجاوز بغیر احرام کے جائج ہی نہیں ہے مدیدے میں قیام کے دوران شاہ کی نباز کی تیسری رکعت میں آخر سالہ بچے کو پشاب لگا تو بہرحال اس کو دقاضہ اتنا تھا کہ میں نے نباز توڑ دی اس کو لے کے بھاگا پھر بھی اس کا پشاب نکل گیا کپڑوں میں کوئی جرم نہیں نباز کا ذا کرو بس کوئی دم پشاب نہیں دم کیوں سے بات کیا ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا اور گل بوٹے لگانا پھول لگانا سجھانا جلوس نکالنا یہ خالص بدات ہے خالص اس میں کوئی یعنی کس نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہیں جماع میں اور اگر کہو محبت ہے تو تمہیں ابو بکر عمر عثمان عریف سے زیادہ محبت نہیں یہ تو بالکل بدات ہے بادشاہ چھ سو سال بعد مضفر نامی ایک بسر کا بادشاہ تھا جس لئے بدات رائج کی بار بار مکہ میں رہ کے عمرہ کرنا افضل ہے یا تواف تواف افضل ہے جتنی دیر تواف کرو گے وہ زیادہ بہتر ہے عمرہ جائز ہے لیکن تواف میں آدمی قابے کے قریب رہتا ہے عمرہ میں تو آخر باہر جائے گا اور تواف میں اختلاف نہیں ہے عمرہ میں تو اختلاف بھی ہے کہ بادشاہ نماز مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ امضا نہیں کرنا چاہیے نماز جنادہ کے بعد جو اتماعی طور پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں خالص زیادہ یعنی وہ ایسے جاہل ہیں کہ ان کو حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں ملہ کی دعا پہ اعتبار اتنی بڑی تاگل قوم ہوگی جنادہ جی تم نے پڑھا ہے یہ دعا تو ہمیں حضور پہ سکھلائی اللہ مقفل ہینا کس نے سکھلائی یہ دعا تو یہ دعا زیادہ پکی ہے یا ملہ والی دعا زیادہ پکی ہے وہ تو پیسے میں نہیں کے لئے دعا مانتے ہیں لمبی دعا کرے گا تو بڑا آدمی ہو غریب پر مجالے کبھی دعا کریں عزام سے پہلے صلی اللہ پڑھنا خالص بیدات ہے اگر یہ دین ہوتا ہے محبت ہوتی تو بلال پڑھتے انگوٹے جمنا خالص بیدات ہے حضور نے مساء سکھلا دیا انگوٹے اس کے گانا بھول گئے نعوض بلال غیر اللہ کی نیاز دینا یا گیارمی پر نیاز مان غیر اللہ کی نیاز دینا ہی شرق و کفر ہے نیاز ہوتی ہی اللہ کی ہے نظر ہوتی ہی اللہ کی ہے غیر اللہ کی نیاز دعا سور پکار سجدہ سب شرق ہے چھوٹا موٹا گناہ نہیں شرق ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے چاروں اماموں کا طریقہ حق پر ہے بلکل حق پر چونکہ چاروں قرآن و سلمت کتابے ہیں نماز میں ہاتھ کہاں پر بالے جائیں حدیث مبارک میں سینے پر بھی ہیں ناف پر بھی ہیں ناف سے نیچے بھی ہیں یہ تو اللہ کی طرح سے مار لئے رحمت ہے تم نے اس کو رحمت بنا دیا ہے اب ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہو وہ کہاں ہاتھ باندے گا اللہ کی طرح سے انایت ہے نہ رحمت ہے ناف کے اوپر بھی جائز ہے نیچے بھی جائز ہے رکو سے اٹھ کے رفیدین کرنا مستحب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور بعض امہ کے نظیق رفیدین ہے ہی نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ الرسول رضی اللہ تعالی نظیم نماز پڑی ہے تو انہیں رہے ہیں فرمایا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں جو حضور پڑھتے تھے اس میں اپنے رفیدائیں نہیں کی کچھ لوگ یدید کو عبداللے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یدید کے معاملے پر خاموشی اختیار کرو توقف اختیار کرو نہ اس کو برا بھلا کہو اور نہ اس کی تاریفیں کرو نہ رضی اللہ کہو اور نہ لانت اللہ کہو تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو ہم سے قیامت میں قبر میں کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا کیا ہے اگر کسی نے بچے کو گود لیا بچہ بنایا ہے تو اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا پالنے والے کا نام نہیں لکھا جائے اور بڑا ہونے کے بعد وہ اس کا وارث بھی نہیں بنے گا نہ یہ اس کا وارث بنے گا اور بالک ہونے کے بعد وہ اس ماں کے سامنے بھی نہیں آئے گا جس نے پالا ہے اس کا حقیقی بیٹر تھوڑا ہے لیکن یہ ہم بہت بھی لوگ ہیں نا وہی پرانی باتیں کرتے آج پردے کا مسئلہ ہے جب غیر موجود ہے تو بچے پالے ہوئے سے کور پردہ کرے گا آئے تو عورتیں کعبے میں پردہ نہیں کرتی سواب عورتیں ہوئے پردہ نہیں کرتی بچے سے پردہ کرے گا بہت ہم سات سال میں مکمل قیمت کی ادائی کے باوجود قانونی جنگ لڑا ہوں اس سے پہلے عمرے کے موقع پر بلڈر کے ہدایت کی دعا کی ہے دعا کریں بہت دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور تمہارا جو حق ہے اللہ کرے تمہیں مل جائے دعا ہی گئیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں میں عمارات سے آیا ہوں وہاں پیشتر امام جو ہیں ان کی داڑی ایک مجھ سے چھوٹی ہوتی ہے بارہ ان کے پیچے نماز پڑھنا مخروع ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ فَلِيَ أُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلِيَ أُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ کہ وہ امام بنے جو عالم ہو اللہ کے قرآن و سنت کا وہ امام بنے جو اچھا قاری ہو قرآن بڑھنے والا ہو حتیٰ کہ دونوں عالم ہیں دونوں قاری ہیں پھر کس کو امام بنائیں حضرت انہ فَلِيَ أُمُّكُمْ اکبر قرآن سنگن اس کو بناو جس کی عمر بھی آدھا ہو لیکن نماز تو میرا بھائی ہو جاتی ہے لیکن پڑھ ڈھی نہیں چاہیے آج کل مشکل یہ ہے کہ اگر امام کلین شیو ہے تو مقتدی کون سے داری والے ہیں تو وہ بھی تو میرا جاتے بھائی ہیں نماز تو دون ہوگی انشاءاللہ ہو جائے تجویز سے قرآن پڑھنے کی تجویز سے قرآن پڑھنا ضروری ہے کم از کم اتنی صورتیں پڑھ رہیں تجویز سے کہ تیری نماز صحیح ہو جائے کسی قاری کے پاس بیٹھ کے کیونکہ قرآن پاک کے مخارج جو ہیں اس کا کیسے تھا حرف کا مخارج کیا ہے پھر تجویر کس کو کہتے ہیں تجویر کس کو کہتے ہیں ترطیل کس کو کہتے ہیں حضر کس کو کہتے ہیں آپ کم از کم دو تین صورتیں ہی سیکھ لیں حضر اصول کا بوسہ دینے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو نہ دھکے دیں دوسرے اشارہ کر دیں وہی سواب ہے جو بوسے کا لیکن جو لوگ ساری زندگی قبروں کو بوسہ دیتے رہے وہ حضر اصول کو چھوڑیں انہوں کو بوسے کی کماری ہے انہوں نے بوسہ دینا ہے حضر نے فرمایا بوسہ دے سکتے ہو دے دو ہاتھ لگا کے چوم لو لکنی لگا کے چوم لو نہیں کر سکتے اشارہ کھان دو بات ختم ہو حضر کا حکم ایک ضروری لڑنا ہے دھکے دیں کیامد میں برہنا کیوں اٹھیں گے کیونکہ بہرحال پہلا جب ہوئے تھے آپ کون سے کپڑے پہنے کیا تھے نہیں وہ لباس اپنے لئے رکھ رہے وہ کبر میں بھی کوئی پہن لے جب اٹھو اللہ کا نظام ہے کہ آئے خالی ہاتھ اور گئے بھی خالی ہاتھ سب تھاٹ پڑا رہ جائے جب لات چلے گا بن جار پتہ لگے کہ جناب کا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح کھڑے ہو کے جیسے آئے تھے حفاتا ارادا غلالا اور حدیث میں حضر نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے حضرت ابراہیم میرے اببا کو میرے دادا کو پہنائے جائے گا صحابہ نے پوچھا قبل رسول اللہ آپ سے بھی پہلے کیونکہ اللہ کی توحید کے لئے جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو ان کے کپڑے اتارے گئے آج اللہ ان کو فضلہ دیں گے کہ ساری دنیا بغیر کپڑوں کے کھڑا رہے لیکن ابراہیم کو پہلے کپڑے پہن میری بہن کو کینسر ہے اللہ شفاہ تا فرمائے اللہ ہر بچیاں جو بیچاری بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ کاملا بچے ہیں بچیاں ہیں مرد ہیں عورت ہیں اللہ ہم مشفنا وشف مرزان ومرز المسلمین اور اس بچی سے کہیں کہ قرآن میں آیت ہے لئیس لہا من دون اللہ کاشفہ لئیس لہا من دون اللہ کاشفہ لئیس لہا من دون اللہ کاشفہ یہ ہر دوا پہ ہر گولی پہ ہر مرہم پہ ہر پانی پہ یہ پڑھ دم کر کے پیتی رہے انشاءاللہ کانسر کانسر سب اڑ جائیں میری بہین لندن میں رہتی ہے بچے جوان ہیں دعا کریں اللہ ان کو نیک بنائے میری دعا سے تم ایک نہیں ہوں گے وہاں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں میری دعا سے آپ کی بھوک بر جائے گی اب روٹی نہیں کھائیں یہ اسباب پہ بھی عمل کرو پھر دعا لگے ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں ڈالو ان کو یہ تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑ دو کسی اسلام ایک سنٹر کے ساتھ جوڑ دو کسی مسجد مدرسے کے ساتھ جوڑ دو جب ان کی صحبت دھیگ ہوگی پھر دعا لگے گی ایسی دعا کیا لگے گی زمزم سے وضو کرنا جائز ہے یہ تو عدد ہے اگر دوسرا پانی ملی تو ہم کیوں کریں ورنہ تو وضو بھی جائز ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی سے وضو کرتے تھے قرآن شریف ہوتل میں لے جائیں لیکن پھر اس کو مسجد میں رکھیں جب جانا ہو تو پھر اس کو حرم میں رکھ کے جائیں کیونکہ یہ وقف الحرم ہے شگر کا مرید ہوں اللہ شفائے کام لاتا فرمائے کھانا پینا کم کر دو میٹھا نہ کھاؤ پیدل چلا کر روز پانچ طبع کر وجال شگر رہے اعرام کی حالت میں غلطی سے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اس کے بعد پتہ چلونے پر اتار دیا وہ تم نے بتایا ہے نا اگر جلدی اتار دیا تو کوئی کفالہ نہیں کوئی جرمان نہیں اگر پہنے رہے تو ایک بکری دم پڑ گئی ولیمہ میں دول ہے کا اقیقہ کرنا جائے اقیقہ تو ہوتا ہے جناب جب بچہ پیدا ہوتا ساتھویں لگاؤ کبھی کبھی میرا بھی بلو چیئے میٹر جو ہے نا وہ گھوم جاتا ہے اللہ کے بندے ولیمہ ساتھ دن چودھویں دن اکیس دن اس کے بعد کوئی ولیمہ نہیں وقت بھی بدھر کیا نہیں ہوا نہیں ہوا ولیمہ کی سنت کا بڑا احساس داری گوز منداتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شادی جب ہو رہی ہو کسی اور کی اور بچہ کوئی اور اس کا ولیمہ اور حقیقہ کر دو تو کوئی حقیقہ آپ کے لئے کوئی بڑا سپیکر کیوں نہیں لگاتے دعا کریں میرے بس میں تو نہیں ہے میں اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں تو بس یہ عائشہ سے کریں جیرانہ سے کریں عرفات سے کریں خدیبیہ سے کریں یعنی حد حرم کے باہر سے جا کے احرام بنیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں چونکہ صحیح حدیث مبارک ہے مغرب کے بعد پڑھیں دن میں زیوال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب سورج برابر ہو تو نماز نہ جائے جب ڈھل جائے مانا زیوال ہو گیا حضو صلی اللہ صلی اللہ نے تقریبا موسیقی صلی اللہ ڈھل ہاتی ڈھل ڈھل لگی ڈھل 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 موسیقی